دوستو بگ بوس کے سیجن 15 کا لائف فیڈ میں اس سمجھ گر کے اندر تیجسوی پرکاس کا ایک الگی دیسی انداز دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ تیجسوی پرکاس کر کے سب ہی کنٹسٹینٹ کے لیے ناستہ بنانے کی پلاننگ بنا رہی تھی اسی دوران تیجسوی نے سوچا کہ کیوں نہ کسی سے پیاج کٹوا لیے جائے کیونکہ تیجسوی جب پیاج کارتی ہے تو ان کی آنکھوں سے کافی جاتا پانی آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ آنکھوں کی جلن سے بسنے کے لیے کسی اور کو پیاج کے لیے کہہ دیتی ہوں اور انہوں نے وہیں پہ بیٹھے ویشال کو کہا کہ چلو تم پیاج کٹ لو اس کے بعد میں بریکفاسٹ بنا دوں گی لیکن دوستو جس طریقے سے وہاں پر تیجسوی کو حیرانی ہوئی ویسے آپ کو بھی حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ ویشال کوٹین کو پیاج کٹنے تک نہیں آتے ہیں جبکہ ویشال کوٹین اور افسانہ کھان گھر کے اندر کہتے رہے ہیں کہ ہم تو بالکل دیسی ہیں اور ہم گاؤں سے آئے ہیں ہم سے جو چاہے آپ کام کروالو لیکن دوستو پیاج کٹنے کی جب باری آئی تو ویشال کوٹین نے جس طریقے سے پیاج کٹے اسے دیکھ کر تیجسوی کو بھی حسی آگئی اور کچھ ایسے ہی حالت افسانہ کھان کے ہیں افسانہ کھان سے بھی گھر کی سبجیاں نہیں کٹی جاتی ہے جس کے کارن تیجسوی نے ان دونوں کا گھر کے سبھی کٹیسٹین کے سامنے مجاک بناتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے آپ کو دیسی دیسی بولتے ہیں اور ان کو پیاج کٹنے تک نہیں آتے ہیں پھر تیجو نے کہا کہ ان سے زیادہ دیسی تو لڑکی میں ہوں آپ جو چاہے مجھ سے کام کروالو مجھ سے چاہے کھیت میں کام کروالو یا پھر چاہے کچن میں کام کرالو میں ہر تیرے کا کام کرنا جانتی ہوں جس پر دوستو گھر کے سبھی کٹیسٹین کو ہسی آگئی اور انہوں نے بھی مان لیا کہ واقعی تیجسوی ہے تو کافی ٹیلنٹیڈ فیلال دوستو تیجسوی کا یہ دیسی پن آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں فیلال دوستو آپ کو تیجسوی کا یہ دیسی پن کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں جیدی آپ بھی تیجو کے فینس ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں